فرفان بھائی صدہ بہار چلنے والا کاروبار ہے یہ صرف پانچ ہزار میں آپ اپنی فیکٹری کے مالک بنیں تیس سے زیادہ لوگوں کو کامیاب فیکٹریہ لگوا چکے ہیں پورے پاکستان میں ہم میٹیریل کی سپلائی دیتے ہیں یہ پانچ ہزار کا پیکیج آپ کھری دیں اور آٹھ ہزار روپے کا اس کو سیل کریں مہانہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ اس کاروبار سے کمائیں بھائی جان یہ اسی روپے کی بوٹل تیار ہوتی ہے بہترین کوالیٹی کی اور تین سو روپے میں سیل ہوتی ہے آپ خود ہی بتائیں کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جو اس سے زیادہ پروفٹ دیتے ہیں میرا تو مشورہ یہی ہے کہ سارے کاروبار کو چھوڑ کے صرف اور صرف ڈش واش کی فیکٹریہ لگائیں اور منافع کمائیں السلام علیکم کاروباریو میں افیر فان سائنس والا میرے ساتھ موجود ہیں احتشام کیمسٹ احتشام بھائی ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کو لیکوڈ ڈش واش کی فیکٹریہ لگوا چکے ہیں سپیشل آئیزیشن ہے اس فیلڈ کے اندر انہوں نے یہ پارسل بنائے ہوئے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کے پانچ ہزار روپے میں لیکوڈ ڈش واش کی فیکٹری لگ جاتی ہے گھر میں ٹرائل کر سکتے ہیں اگر اچھا لگے تو یہ بزنس اور بڑھا لیں ابھی احتشام بھائی سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام احتشام بھائی کتنے عرصے سے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں پریپا میں تو پچھلے ایک سال سے کر رہا ہوں مکمل اس فارمولیشن کے مطابق ایک سال سے آپ کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ لیکوڈ ڈش واش کیلئے کن کن کیمیکل کی ضرورت ہے اس کا یہ ہے کہ پہلے تکیبن ہم جو فارمولا تیار کرتے تھے اس میں کوئی سات سے آٹھ کیمیکل ہوتے تھے اور لیکن اس کی کوسٹ ہوتی تھی کافی زیادہ پڑتی تھی اب صرف تین کیمیکل آپ کو چاہیے بہترین کوالیٹی کا لیکوڈ ڈش واش تیار ہو جاتا ہے نمبر ون شیمپو بیس نمبر ٹو سلفامی کے سڈ اور نمبر تھری سلف یونک بیس صرف تین چیزیں چاہیے کالر اور خوشبو آپ اپنی مرضی کے ڈالے بہترین کوالیٹی کا لیکوڈ ڈش واش تیار کر اس طرح اچھا چام بھائی یہ ایک بوٹل خالی بوٹل کتنے کی خالی بوٹل تیس روپے کی خالی بوٹل تیس روپے کی تیس روپے کی اس کے اندر کتنے لیٹر ہے کتنے ایمال یہ تقریباً چار سو پچاس ایمال اس کے اندر میٹیریل آتا ہے تقریباً سیونٹی یا سیونٹی فائی روپیز کے راؤنڈ am будущ 75 روپے کا میٹیریل خالی بوٹل تیس روپے کی تیس روپے کی Brendi 1005 اس�� ایک سٹیکر اس میں practically 2 سے 3 روپے کا آپ کا跡 107 روپے ہو گیا labor regularly buildٹی ڈال کے 107 ایک لیٹر کی یہ half لیٹر کی آہ اچھا کیونکہ 80 روپے لیٹر ہے somebodyите اس میں چالیس روپے بالل بوٹل 40 اور 30 70 دو سٹیکر largo pal 75 لوگ جو گیا labor plugging ہی ہر چیز لگا کر اسی روپے میں تیار کم ہے اگر اس کو بیچے نہ تو اٹھائیسو روپے کی ہے لیکن یہ کولیٹی آپ بڑے برینڈز میں بیچے تو ساڑھے چار سوپے کی بوٹل آرام سے سیل ہوتی ہے ماشاء اللہ اچھا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں روزانہ شام کو آپ کے ٹیم بلٹیاں درواری ہوتی ہیں جی جی کس کس شہر میں یہ سیٹ اپ لگوا چکے ہیں یہ بھی بلٹی کے لیے تیار پڑا ہے جی جی ابھی ہے تقریبا پچھلے پانچ شہر ہو گئے مال تیار آئی ابھی اور آپ نے سٹاک بھی موجود ہے تو ریگل اور ہمارا کیونکہ جب سے میں نے یہ پانچ ہزار والے پیکیج اناؤنس کی ہے ایک تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے یہ تھا کہ کیمیکلز زیادہ مگوانا کم مگوانا مسئلے مسائل تھے فرمولیشن آپ کو دے رہے ہیں چھوٹا سا بیچ آپ مگوائیں پانچ ہزار کا بنانے کا طریقہ آپ کو سکھا دیں گے اور آپ کا تقریبا ساٹھ لیٹر لکوڈ ڈشواش تیار ہو جائیں گے ویڈیو کال پر سکھائیں گے یا کیسے س بتا دیں بتا دیں سب سے پہلے کیا چاہیے ڈالنی ہے سب سے پہلے اس کا جو طریقہ کا اور ہے ویسے ہم نے اپنے چینلز پر ویڈیو آپ کے ساتھ بھی بنایئی ہے میں نے بھی شیئر کی ہوئی ہے سب سے پہلے شیمپو بیس کو آپ نے پانی میں حل کرنا ہے کتنا پانی پانچ سامل پانی لینا ہے اس کے اندر تقیباً تیس سے پینتیس گرام شیمپو بیس حل کرنا ہے باتا نہیں ہوتا فارمولیشن کا تو ان کے ہاتھ سے میں ایک دفعہ چھوٹا سے بیج بناتا ہوں کہ آپ ایک لٹر کا بناو سٹینڈرڈ جب ان کو فارمولا سیٹ ان کا ہو جاتا ہے ڈائریکٹ جا کے ان سے میں ساٹھ لٹر نہیں بنواتا ایک دفعہ بناوا لیا ویڈیو کال پر وہ بھی سیٹیس فائے ہیں کہ ہم اس لیول پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں جب وہ سیٹیس فائے ہیں پھر جسٹ اس کو ملٹیپلائی کریں اپنا وہ ساٹھ لٹر بنائیں ستہ لٹر بنائیں بنا سکتے ہیں ملہ وقت کے حساب سے آہستہ آہستہ جب ان کی فارمولیشن ہوکے ہو جاتی ہے پھر وہ سیٹیس فائے بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ بڑا آرڈر کرتے ہیں کہ ہم سیٹیس فائے ہیں اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی کتنا لینا ہے ایک لٹر کا بتائیں گا جی میں ایک لٹر کا بتا جائیں گا ایک لٹر کے سب سے پہلے آپ نے ایک لٹر پانی لے لینا ہے اس کے اندر ساٹھ گرام شیمپو بیس کو اچھے سے حل کرنا ہے شیمپو بیس کو مکمل طور پر حل کر لینا ہے کوئی ہیٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ملٹ چمچی سے حل کر لیں جس آپ حل کریں لیکن تیجی سے مکس نہیں کرنا کہ جاگ زیادہ نہ بنے نارمل مکسنگ کریں اس طرح مکس کریں کہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے جب شیمپو بیس حال ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ سلفامی کیسڈ ہے تقریبا پیساٹ سے پیسٹ گرام سلفامی کیسڈ ایڈ کرنا ہے یہ ایسا کیمیکل ہے بیسیکلی آپ کی جو کاسٹک ہے سلفینک ہے ہائیڈروجن لیکو اکزیلک ان تمام چیزوں کو ریموو کر کے جس آپ سلفامی کی یوز کریں یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی کرے گا تکنس بھی کرے گا صفائی بھی کرے گا شائننگ بھی کرے گا یہ یوز کریں گے اس کے بعد یہ ہے جی سلفینک بیس یہ ایک مین کی انگریڈنٹ ہے اس میں جو کہ ہماری ڈشواش میں موسٹی جو ڈیمانڈ ہوتی جھاگ کی اب جتنی جھاگ چاہتے ہیں اتنی اس کو ڈال سکتے ہیں تقریبا یہ آپ ڈال سکتے ہیں جی بیس سے پچیس گرام اپنی سلفینک بیس ڈالیں گے مکمل طور پر حل کر لیں گے لاشٹ میں آپ صرف ہے کہ یعنی کہ آدھا آدھا گرام یہ کہہ سکتے ہیں آپ کھشبور کلر ڈالیں گے آپ کا لیکوڑ ڈشواش اس طرح سے بہترین تیار ہو جائے گا ٹھیکنس آپ کے سامنے شائننگ آپ کے سامنے ماشاء اللہ زبردست اچھا آپ کے ریپیٹ کسٹمر کتنے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس طرح سے تھوڑا سال اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تقریباً کوئی 30 پلس میری ریپیٹ کسٹمر ہے جن کو میں نے سٹارٹ میں یہ پانچ دارہ والے تھوڑا سا پیکیج بھیجوایا تھا میڈیا کال پر ان کو فارمولا ٹھیک کروا دیا ہے بالحمدللہ انہوں نے بڑے آرڈرز کی ہیں وہ اپنے برینڈز بھی لگوا چکے ہیں اور پراپر اپنا کام کر رہے ہیں بڑے لیول پر آگئے ٹھیک ہے آپ کیا مشورہ جاتے ہیں سٹارٹنگ سے مشینیل ہے یا چھوٹے سے ٹائل کر رہے ہیں اگر آپ ابھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں یہ کاروبار کیسے ہے تو یہ پیکیج بنایا ہی اس لئے تاکہ آپ یہ پیکیج منگوائیں ہو شام بھائی یہ بتائیں پانچ پوائنٹ میں لیکوڈ ڈش واش کا کام کیوں کروں مجھے سیٹسفائید ہے میں کیوں کروں بلکل لیکوڈ ڈش واش کا ایک تو کام ایسا ہے کہ چلنے والی پروڈکٹ سادہ بار چلتی ہے بلکل کسی قسم کا کوئی نہیں کچھ نہیں تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق پڑتا ہے وہ ہم فارمولیشن کی سیٹنگ کروا دیتے ہیں ایک تو پورا سال چلتا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تقریباً کوئی تھرٹی پلس میرے ریپیٹ کسٹمر ہے جن کو میں نے سٹارٹ میں یہ پانچ دار والد تھوڑا سے پیکیج بھیجوایا تھا ویڈیا کال پر ان کو فارمولا ٹھیک کروا دیا ہے والحمدللہ انہوں نے بڑے اوڈرز کی ہیں وہ اپنے برینڈز میں لگوا چکے ہیں اور پروپر اپنا کام کر رہے ہیں بڑے لیول پر آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں سٹارٹنگ سے مشینل یا چھوٹے سے ٹرائل کر رہے ہیں کہ آپ سٹارٹنگ اگر آپ کو اس بزنس کا پتہ ہی نہیں اگر آپ پہلے سے اس فیلڈ میں موجود ہیں پھر تو ڈائریکٹ اپ مشینری پہیں چیز بنائے اگر آپ ابھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں یہ کاروبار کیسا ہے تو یہ پیکیج بنایا ہے اس لیے تاکہ آپ یہ پیکیج منگوائیں شام بھائی یہ بتائیں پانچ پوائنٹ میں لیکوڈ ڈش واش کا کام کیوں کروں مجھے سیٹسفائید ہے بلکل لیکوڈ ڈش واش کا ایک تو کام ایسا ہے کہ چلنے والی پروڈکٹ ہے صدا باہر چلتی ہے گرمیاں میں ملٹ نہیں ہوں نہیں ملٹ بلکل کسی قسم کا کوئی نہیں کچھ نہیں تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق پڑتا ہے وہ ہم فارمولیشن کی سیٹنگ کروا دیتے ہیں ایک تو پورا سال چلتا ہے صدا باہر چلتا ہے ایسی پروڈکٹ دوسرا اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایکسپائری کم از کم تین سال ہوتی ان پروڈکٹ کی ایک دوہ بن گئی کوئی آپ نے سم ٹائم بنا بھی لی اور آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ مسائلیں کبھی نہیں بھی چلتی تو یہ کہ تین سال تک آپ کے پروڈکٹ خراب نہیں ہوتی تیسرا پوائنٹ تیسرا یہ ہے کہ یہ ملت ضرورت تو ہے دوسرا اس میں پروفٹ بہت اچھا ان پروڈکٹس میں نا ایک مطل پہ کتنا میں نے بتایا کہ اسی روپے لیٹر آپ تیار کر رہے ہیں مارکیٹ میں لوکل جو ہے نا لوگ اڑائیس روپے لیٹر کھلا بیچ رہے ہیں اور یہ جن لوگوں کو میں نے برینڈ یہ لگوا کے دیا لوگ سڑے چارس کی مالز میں اور بہ آسانی بیچ رہے ہیں تیار کتنے میں کر رہے ہیں اسی میں اسی میں میں نے جن کو برینڈ لگوا کے دیا خود سڑے چارس میں بوٹل سیل کر رہے ہیں اتنا کونفیڈنس آب میں اتنا کونفیڈنس آب میں میں الحمدللہ پروڈکشن کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ دن بعد دن کوئی نئے فارمولاز تیار کر رہے ہیں اور کوشش رہتی کہ وہی فارمولے تیار کریں جس میں کم از کم لوگوں کو پروفٹ بھی ہو اور اچھا خاصا مارجن ہو جیسے میں نے بتایا کہ پہلے یہ تیار کیا تو اس میں کاؤسٹ کا ایشو تھا لوگوں کو بہت کم بچتی اب بچت بھی ہے کلیر ہو گیا بچت اچھی ہے اور تین سال تک خراب نہیں ہوتا اور چلنے والی پروڈکٹ صدا بہار ہے چوتھا پوائنٹ بتائیں چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نا ان پروڈکٹس کا ہاؤسولڈ پروڈکٹ ڈش واش ہے ہینڈ واش شیمپو فینائل ہارپک کھلا کام کرنا چاہے کھلا بھی کر لے لیکن آپ ایک دفعہ اپنی ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں سٹارٹنگ آپ چاہے آپ ڈش واش سے ہی لیتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم انویسمنٹ سے شروع ہو جائے گا پار ہزار سے بھی شروع ہو جائے گا دو لاکھ سے بھی شروع ہو جائے گا یعنی کم انویسمنٹ سے شروع ہونے والا بزنس ہے پانچوہ پوائنٹ پانچوہ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرنا ہے کوئی ویڈیو دیکھ لی یا کسی نے مشورہ دے دیا تو کچھ چیزیں کہیں سے ملتی ہیں میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں تمام چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں تمام پوری فیزیبلٹی آپ کی مکمل ریجسٹریشن کمپنی ریجسٹریشن برینڈ ریجسٹریشن بوٹل سٹیکر لیبل پرنٹنگ راو میٹریل اور سب سے امپورٹنٹ چیز بنانے کا طریقہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میری یہ ریسرچ لیبارٹری ہے جہاں پہ نئے نئے میں فارمولاز تیار کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو فارمولیشن کی ٹینشن نہیں ہوتی آپ کو مکمل فارمولیشن کے لحاظ سے یعنی کہ سیکیور کیا جاتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا راو میٹریل آسانی سے مل جائے گا ایک ہی جگہ سے مل جائے گا اور کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھے پہنچ جائے گا پرے پاکستان میں جہاں تک بھی کریں ہم بجوارے تھے پائی پلس پوائنٹ ہے میں بزنس میں ہوں میں پتہ کیسے سوچتا ہوں یہ ایک ہی بندے سے میٹریل لوں گا کل یہ میرا مٹیر روک لیتا ہے میری لیبر میری بجلی میری پرنٹنگ میری بوتلے سب ضائع ہو جائے گی آپ کتنا کا مال سپلائی دے سکتے ہیں کتنے بڑے لیول کا جتنا مرضی لے سکتے ہیں ہم تو بیگز کے حساب سے بھی دیتے ہیں اب افغانستان ہمارا مال جا رہا ہے اس کا ریگولر کلائنٹ آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ بنانا سکھا تھا اب ان کا بہت زیادہ جا رہا ہے یعنی کہ ڈرم کے ڈرم کے حساب سے مگوار ہے وہ تو جتنا مرضی آپ انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو مل جا گئی ہے تو ایک سہولت کے لیے چلو کام تھوڑا سٹارٹ کریں اس کو چیک کریں کیسا بزنس ہے اس وجہ سے پانچ ہزار کا بنائیں آدھر وائز ہم کھلا مال دیتے ہی نہیں ہے یہ ہم تو بیگز کے حساب سے دیتے ہیں لیکن چلو ایک دفعہ لوگوں نے چیک کرنا ہے پرودکٹ کیسی ہے کونفیڈنٹ ہیں اس کو بیچیں کیسے بہت اچھی اس کی مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے یہ تو ہر جگہ پہ چلتی ہے میں نے بتایا کہ دوسری پرودکٹ ہوتی نہیں جو سنسٹیو اس میں تھوڑی سے مارکٹنگ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے نگت پہ سیل ہوتی ہے اور نہایت یعنی جیسے میں نے بتایا اسی میں ہے لوکل لوگ اس کو دو سو اڈائیسو روپے لیٹر میں بیچتے ہیں پروفیٹ اچھا تو لوگ آرام سے کھریتے ہیں اور اگر دکاندار کو بھی پروفیٹ زیادہ آ رہا ہے دوسری پرودکٹ سے تو لوگ سنسٹیو اچھا بھائی یہ لیڈیز کی پرودکٹ ہے بیسیکل بلکل اسی لیڈیز اتنی آسانی سے شفٹ نہیں ہوتی برینڈ کونشیس ہوتی ہیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جو عام برطند ہونے والا سابون ہے یہ اس سے کتنے گل اچھا ہے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سیونٹی پرسنٹ اچھا ہے کیونکہ ایک تو آج کے نا موڈرن دور کے حساب سے یہ چیز سب کو یوز بھی کرنے چاہیے دیکھنے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا دوسری آپ نے اس کی ٹھیکنے سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ آپ صرف دو سے تین ڈراب جسٹس میں ڈالیں گے اور آپ نے سارے برطند ہو سکتے ہیں پہلے جو ہیں عورتیں کیونکہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہو ہے کہ بس نا وہ پرانی جو سابن ہے اس پہ رگڑے لگا لگا کے اور اس کو برطنوں پہ زور لگانا اور اس کے داگ دھبے وہ نکالنا اس میں جسٹ یہ ہے کہ بالکل نارمل آپ نے دو سے تین ڈراب ڈالیں جاگی جاگ ایک تو آپ وہاں سے دیکھیں گے جاگ اچھی خاصی ہے اور کوئی زیادہ پہلے جو ہیں عورتیں کیونکہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہو ہے کہ بس نا وہ پرانی جو سابن اس پہ رگڑے لگا لگا کے اور اس کو برطنوں پہ زور لگانا اور اس کے داگ دھبے وہ نکالنا اس میں جسٹ یہ ہے کہ بالکل نارمل آپ نے دو سے تین ڈراب ڈالیں جاگی جاگ ایک تو آپ وہاں ان کے ساتھ خود زور نہ لگائیں یہ کیمیکل ہے ہی اس وجہ سے آپ کی برطن کی شائننگ بھی کرے گا صفائی بھی کرے گا سخت داگ بھی نکالے گا اور ایزی ٹو یوز ہے سستہ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو دیکھنے میں ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ دس روپے کی وہ ہے لیکن مہینے میں ہمیں وہ دس بھی استعمال کر لیتے جلدی خور جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ مائنڈ سیٹ بناو کے اس سے برطن دونے آپ یہ ایک مانگاؤ کہ دو سے ڈائیما تک بھی نہیں ختم ہوتی دو سے تین ڈراب ڈالو سارے برطن دولو اور بہت سی لیڈیز اس طرح جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ اسی طرح تھا لیکن میں ان کو یہ بھیجو آیا جب وہ ایک دفعہ یوز کی ہے انہوں نے سابون کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف آگئے کیونکہ برطن دونا بہت آسان ہو گیا صرف دو سے تین ڈالو سارے برطن آپ دو سکتے سکتے کچھ چیزیں تفصیلا اتشام بھائی سے ڈسکس کر لی گئی ہیں انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں ایک اور پریکٹیکل اور نئی چیزیں اسی پرڈکٹ کے حوالے سے لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں وقت نئے نئے بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں صرف وہی لوگ سامنے آتے ہیں جو پریکٹیکل واقعی کام کر رہے ہیں یا جو بزنس جانتے ہیں بزنس کرواتے ہیں اگر آپ بھی اپنی لیکوڈ ڈش واش کی فیکٹیں لگانا چاہیں تو یہ پانچ ہزار سے لے کر ٹرائل کر سکتے ہیں کوئی بڑی رقم نہیں ہے بیچیں گے کیسے یہ تمام کی تمام سرویسز ایک ایسا ادارہ جو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کا نام ہے عرفان سائنس والا بزنس سیلنگ سینٹر بلکل فری میں آئیں بنانا سیکھ لیں اگر ارادہ بن جائیں تو اپنی فیکٹر لگائیں الحمدللہ دس ہزار سے زائد لوگوں کو اللہ کے فضل سے کامیاب کاروباری بنا چکے ہیں اگر آپ بھی کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ضرور سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا اڈریس بلال ٹاؤن رائیوین روڈ لاہور ان یہ الفاظ کے ساتھ اپنے میز بان عرفان سائنس والا اور احتشام کمسٹ کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات